کریں گے کہ ویسی تاریخ کسی بندے نے اللہ کی نہیں کی ہوگی اور اس کے بعد اللہ آواز دے گا اللہ کی طرف سے آواز آئے گی یا محمد ارفع راسک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے سلطہ مانگی یہ دیا جائے گا اشفع تو شفع شفعات کیجئے آپ کے شفعات قبول کی جائے تو نبی کی عظمت کو پہچانو میرے پر یہ محبت رسول کا تیسرا تقاضہ ہے جو نبی کی شان کو نہ سمجھے نبی کے مقام کو نہ سمجھے نبی کی عظمت کو نہ پہچانے وہ نبی سے مح محبت نہیں کر سکتا اور نبی کی عظمت آپ کو کہاں ملے گی کس سے کہانیوں میں نہیں ملے گی نبی کی عظمت قرآن میں ملے گی اور نبی کی عظمت حدیث میں ملے گی جو نبی کا مقام کسی اور کو دے دے جو نبی کے علاوہ کسی اور کو معصوم سمجھے جو کسی اور کے بارے میں یہ کہہ دے کہ اس کی ہر بات مانی جائے گی اس نے نبی کے مقام کو نہیں سمجھا اس کائنات میں اگر کسی کو یہ آثورٹی ہے کہ اس کی ہر بات مانی جائے گی تو یہ آثورٹی صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ اللہ کے پیارے نبی کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے سب کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور سب کی بات کو ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کے اس قبر والے کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا